آدھا برز ہے ایمزین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مغدم ناظرین میں ہوں مسرط پٹل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر دھن تیرس کے موقع پر کئی مخامات پر چلا سونا چاندی الیکٹرونک اشیاء اور دگر چیزوں کا کاروبار لیکن پیٹھن میں مسلسل بارش کی وجہ سے بازر ہو گیا سونا پٹاخا مارکٹ میں بھی سنناٹا مختلف مخامات پر مسلسل ہو رہی ہے بارش فصل تباہ ہو جانے کے سبب کسان شدید پریشانی میں مبتلا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جلد کرے گا پنچنا میں کسانوں سے درخواستے داخل کرنے کی اپیل ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مرہتوارا یونیورسٹی انتظامے کی کارکردگی پہلے سے ہوئی بہتر اساتیزہ اور طلبہ میں آئی خود اعتمادی انتظامیوں کو میڈیا کی رہنمائی بھی حاصل کہا وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے نے اور بڑے گھروں کے لڑکوں سے جسمانی تعلقات بنا کر انہیں بلیک میل کرنے والے گروہ کا پردہ ہوا فاش پنڈلک نگر پولیس نے چار بلیک میلرز پر کیا مخدمت درج ملزمین میں ایک لڑکی بھی ہے شامل دو گرفتار خبرین تفصیل سے دھن تیرس کے موقع پر شہریان میں جوشو خروش پایا گیا اور اس مہرت پر انہوں نے سونا چاندی اور دگر اشیاء خریدی جبکہ دیوالی کا تہوار ستہ ایس اپتوبر کو منائے جائے گا دیوالی کے تہوار کے دو روز پہلے دھن تریو دشی آتی ہے جسے دھن تیرس بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر نئی چیزیں اور خاص طور پر سونا اور چاندی خریدنے کی روایت چلی آ رہی ہے لہٰذا دھن تیرس کے مہرت پر آج شہریان نے جوشو خروش کا مظاہرہ کیا الیکٹرونک اشیاء اور دگر چیزیں خریدی چھبیس اکتوبر کو نرک چطردشی ہے اور اس کے بعد ستائیس اکتوبر بروز اتوار لکشمی پوجہ ہوگی اور دیوالی کا تہوار منائے جائے گا جس کی تیاری شہریان کر رہے ہیں دیوالی تہوار کے پیش نظر شہر کے مختلف علاقوں میں پٹاخہ بازار لگائے گئے ہیں جہاں خرید و فروق تجاری ہے دیوالی کا روایتی تہوار ملک میں ہر سال جوشو خروش سے منایا جاتا ہے اور اس تہوار پر لوگ پٹاخے بھی جلاتے ہیں لہٰذا ہر سال کی طرح اس بار بھی شہر میں پٹاخہ بازار لگائے گئے ہیں پٹاخوں کا ایک مارکٹ ریلوے سٹیشن روڈ پر آیودہ نگری کے میدان میں لگایا گیا ہے جبکہ دوسرا بازار کلگرام میں لگایا گیا ہے ان دنوں بازاروں میں پٹاخوں کی پچاسو دکانیں لگائی گئی ہیں جہاں دیوالی کے تہوار کے پیش نظر خرید و فرخت جاری ہے دیوالی کے پیش نظر کئی مخامات پر بازاروں میں گاہکوں کی بھیڑھ ہے لیکن پیٹھن کا بازار بارش کے نظر ہو گیا ہر سال دیوالی کے موقع پر مختلف اشیاء کے خرید و فرخت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے جو اس بار بھی ہو رہی ہے لیکن پیٹھن شہر کے بازاروں پر اول تو یہ کہ ویکنڈ کا اثر ہے یعنی مہینہ ختم ہو رہا ہے اثر بارش کا پڑا ہے لگاتار ہونے والی بارش کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ کی چڑھ ہے جس کے سبب لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں پیٹھن کے ہفتروزہ بازار اور اطراف کے علاقوں میں بھی کئی جگہوں پر بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دکانیں کم لگی ہیں اور جہاں دکانیں ہیں وہاں گاہکوں کا پتہ نہیں اسی طرح پٹاخہ بازار میں بھی سنناٹہ ہے اور دکاندار مختلف اقسام کے پٹاخوں کو بارش کے پانی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بدلے ہوئے موسم اور بارش کے سبب بچوں کے ہاتھوں میں بھی اب تک پٹاخیں نہیں آئے جس سے وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں تالوخہ بھوکردن میں موصلہ دھار بارش ہونے کی وجہ سے ندی نالوں کا زور بڑھ گیا اور رجارہ نامی گاؤں کا پل پانی میں بہ گیا گزشتہ چند دنوں سے کہیں نہ کہیں روزانہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کا سلسلہ بھوکردن تالوخے میں بھی ہے جس کی وجہ سے وہاں ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو چکا ہے گزشتہ شب پانی کا زور بڑھ جانے کی وجہ سے رجارہ نامی مخام کا دو مخامات کو جوڑنے والا پل بہ گیا جس کی وجہ سے دونوں دہی مخامات کا رابطہ ختم ہو گیا آمید و رفتر ٹھپ ہو گئی اور گاؤں والے شدید پریشان ہو اٹھے گاؤں والوں نے متعلقہ انتظامیہ سے رابطہ خائم کیا جس کے بعد وہاں مرم ڈال کر آرزی طور پر راستہ ہموار کیا گیا اور گاؤں کے آوام نے راحت کی سانس لی اطلاع ہے کہ متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے نیا پل جلد تعمیر کیا جائے گا زلہ اورنگباد اور اطراف کے مخامات پر بارش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جس سے فصل بڑے پیمانے پر تباہ ہو رہی ہے اور کسانوں کا بھی بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہو رہا ہے بارش کا موسم چھے اکتوبر کو ختم ہو جاتا ہے اور سات اکتوبر سے موسم سرمہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سال بارش کا موسم ختم ہو جانے اور موسم سرمہ لگ جانے کے بعد بھی بارش ہو رہی ہے اورنگباد اور اطراف کے مخامات پر بھی اور زلہ اورنگباد کے علاوہ جالنا اور دگر اجلہ میں بھی روزانہ بارش ہو رہی ہے جس سے مکعی، سویابین، کپاس، باجرہ اور دگر فصلیں بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکی ہیں اور تباہی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے فصل تباہ ہو جانے کے سبب مطالقہ کسانوں کالی نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ این دیوالی کے تہوار پر شدید پریشان ہو چکے ہیں اور حکومت وہ انتظامیہ سے مدد مانگ رہے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کسانوں کی تباہ شدہ فصل کے پنچنا میں جلد کیے جائیں یہ اطلاع ڈسٹرک ایگریکلچر سپریٹنڈنگ آفیسر نے دی زلہ ارنگباد کے ایگریکلچر سپریٹنڈنگ آفیسر ڈاکٹر پی ایس موٹے نے میڈیا کو بتایا کہ این اکتوبر کے مہینے میں بارش ہونے کی وجہ سے مختلف مخامات پر مکعی، باجرہ، سویابین کی فصل بڑے پیمانے پر تباہ ہو گئی لہٰذا مطالقہ کسان حکومت سے مالی امداد پانے کے لیے ٹول فری نمبر 1800016515 پر کال کریں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو معلومات فراہم کرتے ہوئے اپنے ریسٹیشن کروائیں مطالقہ کسان اپنے ریسٹیشن نقصان ہونے کے بعد باہتر گھنٹوں کے اندر کریں تاکہ پنچنا میں جلد کیے جا سکیں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اپنی رپورٹ حکومت کو جلد بھیج سکیں اسی طرح کسان اپنی درخواست تعلقہ ایگریکلچر آفیس میں داخل کریں اور دگر ضروری کاغذات بھی جوڑے جو کسان اپنی فصل کا بیما کر چکے ہیں انہیں مالی امداز ضرور مہیا کی جائے گی یونیورسٹی انتظامیں کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہے اور میڈیا بھی انتظامیں کی رہنمائی کر رہا ہے ان خیالات کا اظہار یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرمود یولے نے کیا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کا مرہتوارا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے کو وائس چانسلر کا عدہ سنبھالتے ہوئے سو دن ہو چکے ہیں اسی زمن میں یونیورسٹی کے سب ہی شعبوں کے صدور اور دگر افسران کی ایک میٹنگ مینجمنٹ کاؤنسل کے کانفرنس ہال میں رکھی گئی جہاں وائس چانسلر پروفیسر پرمود یولے نے کامکاج کا دفتری جائزہ لیا ڈاکٹر یولے نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیں کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہے یہاں تعلیمی ترقی ہو رہی ہے اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبہ کا اعتماد بھی بڑھا ہے وائس چانسلر نے کہا کہ اس کامیابی میں میڈیا بھی اہم رول ادا کر رہا ہے جو یونیورسٹی انتظامیں کی برابر رہنمائی کر رہا ہے اس میٹنگ میں یونیورسٹی کی رجسٹر ڈاکٹر سادنہ پانڈے ڈاکٹر پروین وقتے راجندر مڑکے ڈاکٹر گنیش منجھا ڈاکٹر کیلاش پاتھری کر دلپ بھرکڑ پروفیسر پرتاب کلاونت سنجے کورے اروند بھالے راؤ شوبہ کسوے نجمہ خان ڈاکٹر گریش کارے اور یونیورسٹی کے دگر افسران بھی شرک ہوئے دو ہزار انیس کے اسمبلی انتخابات میں زلہ اور انگباد میں تین اراکین اسمبلی نے ہیٹرک کی اور ایک ریکارڈ بنایا مہاراشتہ اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے رائے دہی گزشتہ 21 اکتوبر کو ہوئی تھی اور گزشتہ روز 24 اکتوبر کو ووٹو کی گھندی کے بعد الیکشن کے نتائج ظاہر ہو گئے اس بار زلہ اور انگباد کی سب ہی نو سیٹوں پر شیوسینہ اور بی جے پی کے نامزد امیدوار منتخب ہوئے اور زلہ میں ایک نیا ریکارڈ بنا اسی کے ساتھ ایک ریکارڈ یہ بھی بنا کہ زلہ کے تین اراکین اسمبلی نے الیکشن میں تاریخی جیت درج کرتے ہوئے ہیٹرک کی جن میں سلوڑ اسمبلی حلقہ انتخاب کے رکن اسمبلی اسمبلی حلقہ کے ایمیلے سنجے سرساٹھ اور گنگاپور حلقہ کے عامدار پرشاند بم شامل ہیں ان کے علاوہ بغیر وقفے کے لگاتار دو بار منتخب ہونے والے بھی تین اراکین اسمبلی ہیں جن میں پیٹھن اسمبلی حلقہ انتخاب کے ایمیلے سندیپان بھومرے اور انگباد مشرق حلقہ انتخاب کے ایمیلے اطول ساوے اور پھولمری اسمبلی حلقہ انتخاب کے رکن اسمبلی ہری بھاو باغڑے کا شمار ہے رنگین دروازے کے خریب بڑھکا ایک پرانہ درخت کر گیا لیکن خوش خسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شہرہ اور انگباد ایک ہرہ بھرا شہر ہے یہاں جس طرف بھی نظر جاتی ہے ہرے بھرے پیڑ ضرور دکھائی دیتے ہیں وی آئی پی روڈ کے کنارے بھی کئی چھوٹے بڑے پیڑ ہیں تاریخی رنگین دروازے اور زلہ کلیکٹر کی رہائش کے خریب بھی چھدرپتی شواجی مہراج میموریل میوزیم کے سامنے چند پیڑوں میں ایک درخت بڑھکا بھی تھا جو بہت پرانا تھا اور اس کی جڑیں زمین چھوڑ رہی تھی لیکن متعلقہ انتظامیہ نے اس جانب توجہ نہیں دی اور کوئی خدم نہیں اٹھایا اس لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑھکا درخت اکھڑ گیا اور راستے پر گر گیا وہ بھی ایک ایسے راستے پر جسے وی آئی پی روڈ کہتے ہیں اور جہاں سے ہر وقت گاڑیاں گزرتی ہیں اور راہگیر پیدل بھی گزرتے ہیں لیکن خوشبختی کہیے کہ جس وقت درخت گرا وہاں کوئی موجود نہیں تھا بس صورت دگر بڑھکا ایک بڑا درخت گر جانے کے سبب کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا اطلع ملنے پر متعلقہ انتظامیہ نے درخت کی بھاری بھرکم ٹہنیاں کاٹ کر راستہ ہمبار کرنے کا کام شروع کر دیا شننپور میں واقع سائی بابا سنسطھان کا آٹھوہ فانڈیشن ڈے گزشتہ روز منائے گیا اور مندر میں مذہبی رسومات بھی ادا کی گئی شننپور میں چوکے سائی بابا کا مندر ہے اور وہاں اقیدت مند بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں اس لئے اس شہر کو چھوٹی شرڈی بھی کہا جاتا ہے گزشتہ روز سنسطھان کا آٹھوہ فانڈیشن ڈے تھا لہٰذا اقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ صبح سے شروع ہو چکا تھا جو دوسرے دن تک جاری رہا اس موقع پر کئی لوگوں نے مذہبی رسومات ادا کی جن میں مندر ٹرسٹ کی جانب سے پرسات تقسیم کیا گیا مذہبی پرگراموں کو کامیہ بنانے میں مندر ٹرسٹ کے صدر راجیندر آدمانے پاٹیل ویشال آدمانے پاٹیل ویجے چطوری کر ارجون آدمانے پاٹیل پوپٹ راو آدھک ادھے دیشمک نامدیوراو کھرارے سوریبھان راود کرشنا گج راج جادہو اور دگر ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا پڑے گھروں کے لڑکوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کے بعد انہیں بلیک میل کرنے کے معاملے میں پولیس نے چار افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے پنڈلک نگر پولیس کے مطابق اس ٹولی میں شامل لڑکیاں امیر لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بناتی تھی جس کا خفیہ کیمرو سے ویڈیو بنا کر لڑکوں سے لاکھوں روپیے اینٹ لیے جاتے تھے اس گروہ کا پردہ اس وقت فاش ہوا جب حال ہی میں ہوئے الیکشن کے دوران ایک امیدوار کے بیٹے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرنے کی دھمگی دیتے ہوئے اس سے تین لاکھ روپیے لیے گئے مکنواری پولیس نے اس معاملے میں چار افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے جن میں پریتی ارجون سنگھ تھاکر نامی لڑکی کا بھی شمار ہے پولیس دو بلیک میلرز کو رنگے ہتھو گرفتار کر چکی ہے اور ان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر دھن تیرس کے موقع پر کئی مخامات پر چلا سونا چاندی الیکٹرونک اشیاء اور دیگر چیزوں کا کاروبار لیکن پیٹن میں مسلسل بارش کی وجہ سے بازر ہو گیا سونا پٹاخہ مارکٹ میں بھی سنناٹا مختلف مخامات پر مسلسل ہو رہی ہے بارش فصل تباہ ہو جانے کے سبب کسان شدید پریشانی میں مبتلا ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ جلد کرے گا پنچنا میں کسانوں سے درخواستے داخل کرنے کی اپیل ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مرہتوارا یونیورسٹی انتظامے کی کار کردگی پہلے سے ہوئی بہتر اساتیزہ اور طلبہ میں آئی خود اعتمادی انتظامیہ کو میڈیا کی رہنمائی بھی حاصل کہا وائس چانسلر ڈاکٹر پرمو دیولے نے اور بڑے گھروں کے لڑکوں سے جسمانی تعلقات بنا کر انہیں بلیک میل کرنے والے گروہ کا پردہ ہوا فاش پنڈلک نگر پولیس نے چار بلیک میلرز پر کیا مخدمہ درج ملزمین میں ایک لڑکی بھی ہے شامل دو گرفتار اس لیے کے ساتھ ایم سین اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ